قُلَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اے محبوب فرما دیجئے کہ کوئی نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہو إِلَّا اللَّهُ مَگرَ اللَّهُ اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان کے غیب کو ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی جناب سے علوم عطا کر دے جس طرح کہ نبیوں کو عطا کر دیئے گئے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُزْحِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدَا إِلَّا مَنِرْتَدَا مِرْرَسُولِ کہ وہ غیب کا جاننے والا کسی کو جو ہے وہ علم غیب پر مسلط نہیں کرتا لیکن اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہو جائے پھر اس کے لئے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور علم کا نور اسے عطا کر دیتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَصُونَ اور ان مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جانے والے قبروں میں انہیں کیا پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے مٹی تلے پڑے ہیں کوئی چار سو سال سے پڑھا ہے کوئی دو ہزار سال سے پڑھا ہے کوئی تین ہزار سال سے پڑھا ہے کوئی کئی سالوں سے پڑھے ہیں ہم بھی غیب اپنے حافظے پہ زور دیں کتنے کتنے چہرے تھے کوئی بچپن میں ہم سے جدا ہو گئے کوئی جوانی میں جدا ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے تیس سال ہو گئے تو مجھے اس وقت کتنے چہرے یاد آ رہے ہیں جو ہماری ان مجالس کی رونک ہوتے تھے اور وہ پیش پیش ہوتے تھے آج وہ من و مٹی تلے ہیں چلے گئے ہم نے بھی سی طرح چلے جانا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَصُونَ ان کو کیا خبر کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب انہیں فرماؤ جاؤ زمین میں پھر کے دیکھو زمین کی سیر کر کے دیکھو جو مجرم ہیں ان کا کیسا انجام ہوا جاؤ جا کے دیکھو قوم آد کی بستیاں دیکھو قوم سمود کی بستیاں دیکھو اصحاب رس کی بستیاں دیکھو تم جا کے شہر مدین جا کے دیکھو قوم لوت کی بستیاں دیکھو اجڑے ہوئے دیار دیکھو وہ گھر دیکھو وہ محل دیکھو وہ جن کا توتی بولتا تھا آج ان کی اجڑے ہوئے گھر دیکھو وہ تہذیبوں کے مرکز جو سمجھے جاتے تھے آج وہاں خستہ حالیاں ہیں کربلا شریف سے واپس آئے نا بغدار شریف کی جانب نجف اشرف سے تو راستے کے اندر بابل شہر پڑتا ہے بابل شہر وہ تھا جو نمروت کا پایائے تخت تھا اور یہاں نمروت کا توتی بولتا تھا آج وہاں نمروت کا نام نشان بھی نہیں وہ جو کہتا تھا میں نا گزیر ہوں میں رب ہوں مجھے پوجو آج اس پورے بابل شہر میں اس کے نام ایک مرلا جگہ بھی نہیں ہے جو پوری دنیا کا اپنے آپ کو حکمران کہتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے اگر نہیں تم سجدہ کروگے تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا تمہیں جلا کے را کر دوں گا اگر تم مجھے پوجوگے نہیں جسے ناس تھا جسے غرور تھا اللہ اکبر اللہ فرماتا کل سیرو فیل ارض جاؤ زمین کی سیر کرو فانظرو کیفا کان آقبت المجرمین اور پھر تم دیکھو کہ کیسے مجرموں کے ساتھ ان کا انجام کیسے ہوا تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شہر ہوں نے انبیاء کا ذکر کیا پہلے چار حقوں کے اندر مسلسل اور پھر ان پاک بعض نبیوں کی دعوت عظیمت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیئے آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو اگنے والے درخت دیکھو یہ پہاڑ دیکھو یہ دریاں دیکھو پھوٹتے چشمیں دیکھو یہ دریاؤں کے اندر چلتی ہو پانی کی روئیں دیکھو پھر کڑوا میٹھا میٹھا کڑوا نہیں ہوتا اس منظر کو دیکھو اور پھر یہ سارے مناظر دیکھ کہ زمین پہ چل پھر کے دیکھو ہم نے کفار کا اور مفسدوں کا حکموں کو توڑنے والوں کا کیسا انجام کیا اور تم قبروں سے دوبارہ اٹھائے جاؤگے اور تم سے پوچھا جائے گا آج موقع ہے زندگی ہے محلت ہے اس موقع سے زندگی سے اس محلت سے فائدہ حاصل کر لو اور اپنی آخرت کے لئے تیاری کر لو رب پکار کے کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ تمہیں محلت نہیں ملے گی پھر پچھتاؤ گے پھر پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کطرہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب گھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا